اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں رحیمیار خان میں ایک جالی پیر نے مبینہ طور پر دو خواتین کو درندگی کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ خواتین جالی پیر گلاب شاہ کے پاس تعویز لینے جاتی تھی تھانا صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس کے اطلاع ملتے ہی جالی پیر فرار ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں مائن و مائندے رانہ یامین سے یامین بتائے گا اس جالی پیر کے حوالے سے یہ فرار ہے مفرور ہے جی بلکل یہ رحیمیار خان کے علاقہ جیتھا بھٹا میں جالی پیر گلاب شاہ صاحب وہاں پہ اپنا آستانہ چلاتے تھے جن کے پاس یہ دو خواتین جو تھیں وہ مبینہ طور پر ان کے پاس تعویز لینے جاتی تھی جہاں پر ان کے ساتھ انہوں نے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا ہے اور جب لوحکی نے پولیس سے رابطہ کیا ہے تو پولیس نے جو ہے وہ ایسا یا درج کر لیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان جو ملزم ہے وہ آستانہ بند کر کے تالے لگا کے فرار ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ موبائل سے اس کو جلد ہی چوز کر لیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ رانہ یامین آپ کا ملزمان جو رانہ یا